اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایڈیزنر کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی انشاءاللہ آج میں فوٹو شاپ پہ آپ کو کانٹینٹ آویر بتانے والا ہوں کہ کانٹینٹ آویر کیا ہوتا ہے دیکھیں بیسیکلی کانٹینٹ آویر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ریمیج ہے اس میں سے ہمیں کچھ پارٹ ریموف کرنا ہے تو وہ کانٹین آویر سے کیا جا سکتا ہے اور بہت ٹول ہے مگر کانٹین آویر بھی ایک ٹول ہے اس کے ذری بھی ہم جو ہے وہ ریموف کر سکتے ہیں یہ ہی بتانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں فوٹو شاپ پہ آ چکا ہوں اور میں نے کچھ امیجز یہاں اپن کی ہوئی ہے تاکہ میں آپ کو اس کا ایک سیمبل دکھا سکا ہوں اب دیکھیں یہ میرا ہی بینر ہے جو میں نے ٹکان کیا تھا اب مجھے اس میں کوئی چیز اگر ریموف کرنی ہے مثال لینے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں یہ تھوڑا سا پارٹ ہے نا یہ ریموف مجھے کرنا ہے تو میں کیا کروں گا میں نے یہ ٹول سیلیکٹ کیا یہاں سے ایک سیلیکشن رہا لی یہ سیلیکشن بن گئی یہ سیلیکشن بن گئی اب میں دبا رہا ہوں شیفٹ اے فائف اب دیکھیں شیفٹ اے فائف سے کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ اپشن کھل جاتا ہے یہاں دیکھیں بہت سارے موٹ ہیں اگر ہمیں یہاں پر کانٹین ایویر پر رکھنا ہے اگر ہمیں یہ ریموف کرنا ہے تو جیسے ہم نے یہاں کانٹین ایویر پر ہم آڈے دی تھے اگر آپ کا موٹ کوئی اور سیلیکٹ ہو آؤ تو آپ اس کو آکے کانٹین ایویر پر کر دینا یہاں آپ جیسے کلک کریں گے سیلیکشن بن گئی پر رہ گی اور اکے کرنا ہے آپ نے دیکھیں اکے کرنے سے غیب ہو چکا ہے اب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہاں یہ تھا ہی نہیں کبھی اس طرح ہو گیا ہے تو کسی بھی ایمیج میں سے اگر ہمیں چھوڑی موڑ کوئی چیز ریموف کرنی ہو تو ہم کر سکتے ہیں بلکل ایزیلی اب دیکھیں یہاں آپ دیکھیں یہ سیمی ایسا دیکھیں یہاں سے بلکل یہ ریموف ہو چکا ہے اب اگر ہمیں کوئی بھی چیز ریموف کرنی ہو کسی بھی بینر سے تو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بینر ہے دیکھیں میں اس میں بھی آپ کو دکھایا تھا ہوں سیم ٹریک ہے اچھا دیکھیں سیلیکشن آپ کسی سے بنا لے کوئی بھی ٹول سے بنا لے وہ آپ پر depend کرتا ہے میں اس سے بنا لاتا ہوں یہ دیکھیں سیلیکشن بن گئی سین سیم ٹریک اچھا دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ میں ریموف کریں اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ریموف کر رہا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کونٹین ریموف جب کرتے ہیں تو بیکگڑاون ریپلیس کر رہا ہوتا ہے اور اکثر ہوگات یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط بھی کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر ہمارے سے ایک بار گلت ہو جائے ہم تھوڑا پھر زوم کر کے اس کو پھر اس ایک بار اس کو ٹرائے کر دیں گے کیونکہ کبھی اب ایشیو آئیاتے ہیں اس میں اب دیکھیں پھر سے ایک سیلیکشن دالی میں نے ان اوکی ڈیلٹ ہو گیا سین میٹھا اس پر استعمال کریں گے دیکھیں کسا ریموف ہو چکا ہے کہ جیسے یہاں تھا ہی نہیں تو بلکل ایزیلی ریموف ہو سکتا ہے مگر بس ہمیں اس پر تھوڑا جان رکھے کرنا ہے کہ اگر ہم زیادہ ایسا سیلیکٹ کر لیں گے ایک ساتھ ہی کافی زیادہ ایسا اگر ہم سیلیکٹ کر لیں گے تو یہ پوری طرح ہو جائے گا اب ایسا بھی میں نہیں کرنا او ساری اب دیکھیں یہ اگر میں بہت سارا اگر پار ایسا سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں اتنا سارا پار ایسا سیلیکٹ کر لیا یہ مثال دے رہا ہوں اب دیکھیں اس نے یہاں ریموف کر تو دیا مگر اگر یہ کبھی کبھی ایسیوز دی رہتا ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا تھا جب ہم نے یہاں پر این ایرو سیلیکٹ کر لیا تھا تو کیا ہوا تھا کہ اس نے چوہے وہ کچھ اور پارٹ یہاں پر شروع کر دیا تھا وہ ڈبلی لکھا آگیا تھا تو کیوں آگیا تھا کہ ہوتا کیا کہ وہ بیگراند ریپلیس کر رہا ہوتا ہے وہ کہیں سے کوئی بھی چیز اٹھا کر ریپلیس کر رہتا ہے اس کی ویسے ایسیوز دا جاتے ہیں اس کو تھوڑا ایتیات سے کرنا پڑتا ہے اگر اس میں مستے ہوئے تو یہ ہی ہے کہ کنٹرل زیٹ کر کے ہم انڈو کریں گے اور پھر سے ہم ٹرائے کریں گے اس کے اوپر اور اگر جتنی کوئی ایسیو نہ ہوتا ہم چھوڑوڑے پارٹ سیلیکٹ کریں اگر ہم جتنے بڑے پارٹ سیلیکٹ کریں گے ایک ساتھ رموف کرنے کے لیے تو ایسیو رہے گا اگر میں یہ کروں کہ میں ان سب کو ایک ساتھ رموف کرنا چاہ رہا ہوں اچھا ایک اور رہے بات کہ اگر آپ بہت سارا پارٹ ایک ساتھ رموف کرنے لگیں گے نا تو یہ کمپیوٹر چھوڑا ٹائم بھی لے 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 گا ہم بھی کرے گا آپ کا کمپیوٹر اس کو پروسس کرنے بہتوار ٹائم لگتا ہے دیکھیں یہ پروسس ہو رہا ہے دیکھیں یہ ہو تو گیا مگر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہوا ہے دیکھیں کتنا ویارڈ لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر اس نے کیا کیا ہی کہ یہ پیچھے ہیڈپون آ رہا تھا اس نے اسی کو ریپلیس کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ یہ پورا بگڑ جوگا تھا میں اس کو کنٹرل لیٹ کر ریموف کر دیا sorry undo کر دیا ہے تو کہنے مقصد یہ ہی کہ کنٹرل لیٹ کر ریموف کر سکتے ہیں اس طرح آپ کوئی بھی چیز ریموف کر سکتے ہیں کسی بھی ایمیج سے مگر کچھ ایمیج ایسی ہوتی ہیں جس میں یہ ٹول کام ہی کرتا کیونکہ ایشو یہ آیتے ہیں کہ مسائل طور پر اگر ہم نے کوئی ایمیج ایسی کھولی ہوئی ہے جس میں کوئی لیٹی سے ان کے ہیر کی اگر ہمیں ریموف کرنے تو ہوگا یہ کہ وہ ہیر کو ہیر سے ریپلیس کرے گا اور بالکل یہ خراب ہو جائے گی تو بڑا اس میں ایشو لیتا ہے یہ ٹول ہے بہترین مگر یہ ہر جگہ پر یوسفل نہیں ہوتا اگلی کلاس میں اگلی کلاس میں اچھا ایک اور چیز کی وضاحت دینی تھی کہ اصل میں کافی دوستوں کو جو میں نے لاس فونٹ والی کلاس دی تھی اس میں کچھ دوستوں فونٹس میں ایشو آ رہے ہیں وہ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فونٹس میں میں نے چار فونٹس بتائی تھی تو ان کے پاس فونٹ انسٹال نہیں ہو رہے تو دیکھیں یہاں میں نے دو ویبسائٹس اوپن کی ہوئی ہیں فونٹس ڈوگل ڈوگل ڈوٹ کام یہ گوگل کی خود ہی فونٹس ہوتی ہیں اب یہاں پر آ کر ہمیں بلکل ایزیلی سرچ کرنا ہے یہ میں نے لکھا بے باس ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم یہاں فونٹ آ چکی ہے یہاں ہم نے کلک کیا اب دین یہاں پر ہمیں ڈاؤنڈ ہو جائے گی یہاں ہم نے اپن کر دی اور یہ دیکھیں بس آپ نے انسٹال کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں انسٹال کرتے ہی آپ کے بعد یہ فوڈوشپ میں اللہ ہو جائے گی بلکلی ایزی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ دوسرا فونٹ بھی آپ لکھیں جو ہی فونٹ آپ جہاں سے اٹھا سکتے ہیں اور ایک اور چیز کی وضاعت کر دوں میں نے بلکل یہ کہا کہ میں یہ چار فونٹس یوز کرتا ہوں اپنے بینر میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور فونٹس یوز کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے جی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے آپ سب سے یہ بھی کہا تھا کہ ہر ڈیزائنر خود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے کون سی فونٹس زیادہ بہتر لگ رہی ہے مجھے اس وقت تھی چار اشی لگ رہی تو میں چلا رہا ہوں ممکن ہے آگے جا کر میں اور مزید فونٹس دیکھوں تو مجھے وہ اچھی لگتا ہوں جیسے کہ میں نے کل ہی ایک بینرڈ ریزائن کے اس میں دیکھیں میں نے کوئی اور فونٹ یوز کی ہے میں آپ کو دکھایا تا ہوں دیکھیں یہ میں نے کل بینرڈ ریزائن کے اس میں میں نے کیا کیا ہے کہ باقی فونٹس تو سیم ہیں مگر یہ ونٹر کے جو فونٹ ہے یہ دوسری ہے مطلب یہ فونٹ ان چار میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ اسکرپٹیڈ فونٹ ہے اور وہ جو فونٹس تھی وہ کوئی بھی اسکرپٹیڈ نہیں تھی تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی فونٹ یوز کر سکتے ہیں ضرور نہیں کہ ان چار فونٹس ایک کام کیا جائیں جو فونٹس آپ کو اچھی لگیں یہ خود کی ڈیزائن کی سیلیکشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اکثر جگہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کونس چیز کہاں اچھی لگ رہی ہے ہر فونٹ ہر جگہ اچھی نہیں لگتی جیسے کہ میں نے آپ کو چار فونٹ جو سیجس کی وہ ہر جگہ اچھی نہیں لگیں گی تقریب بینڈ میں لگ بھی جائیں گی لیکن ہر بینڈ میں نہیں لگ بھی تو اس لئے چیز کا تھوڑا دھیانہ کیے گا اب دیکھیں یہاں کا میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہاں آکے آپ نے صرف سرچ کرنا ہے اور دین آپ کو فونٹ مل جائے گی ایسے بھی یہ فونٹ کی بھی ایک ویبسائٹ ہے یہ واجشی ویبسائٹ ہے یہاں پہ بھی ہمیں کافی سارے فونٹ مل جاتے ہیں یہاں بھی سیم یہی کہ ہم لکھیں گے اور ہمارے سامنے فونٹ آئے گی ساری آپ دیکھیں یہ فونٹ آ چکی ہے اور اس کی کافی سارے مختلف قسم میں ہوتی ہیں آپ دیکھیں یہاں پر میان کر کے آ رہی ہے یہ سارے مختلف ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو اسی طرح بھی بھی use کرنا ہے اور جو دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کمپیوٹر میں فونٹس نہیں ہیں تو پوسیبل نہیں کیونکہ دو فونٹس ایسی ہیں ایمپیکٹ اور ایریل کہ وہ ہر کسی کمپیوٹر موجود ہوتی ہیں کیونکہ جب ہم کوئی بھی ساپٹر انسٹرول کرتے ہیں جیسے یہ پوٹو شاپ ہو گیا تو ہمارے پاس یہ فونٹس موجود ہوتی ہیں تو ایریل اور ایمپیکٹ ڈاؤنلوڈ کرنے ہی ضرورت نہیں ہیں بات رہی ہلوٹی کا اور بے باس کی تو وہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گی یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں بھی اس پہ آپ کو نہیں بھی ملے اگر فونٹس کو ڈیشو ہو تو گوگل پہ بھی اگر آپ جگہ ہلوٹی کا فری فونٹس ریکھیں گے تو وہاں سے آپ کو ہلوٹی کا کے بہت سارے ٹائٹس مل جائیں گے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو بس آج کی کلاس میں آپ کو یہ ہی بتانا تھا اور ہی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ٹیز لائک کریں شیئر کریں اور اگر سبسکرائب بھی نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تینک یو